اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی عدائم علی قیام یوم الدین ہماری گفتگو قرآن کی تفسیر کے مقدمات میں چل رہی تھی اور تنزیل اور تعویل کے زیل میں گفتگو چل رہی تھی اور سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ساتھ کی آیت متشابہ کو بیان کیا جا رہا تھا گفتگو تفسیر کے ساتھ آئے تنزیل اور تعویل اور تعویل کی بحث میں گزشتہ گفتگو میں بیان ہوئی تھی لہذا ان تک گفتگو کو اس گفتگو کو تقران نہیں کریں گے لیکن اس زیل میں کچھ جو روایات ہیں ان روایتوں کو بیان کریں گے جیسے یہ ایک آیت یہ روایت جو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان اللہ انزل فی القرآن تبیان کل شئین کہ خدا بند مطال نے قرآن میں سب کچھ نازل کیا حَتَّى وَاللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَئِنْ يَحْتَاجُ الْعِبَادِ الْاِيْهِ اِلَّا بَيَّنَهُ الْاِنَّا سے یہاں تک کہ خدا کی قسم خدا بند مطال نے کسی بھی ایسی شئے کو کسی بھی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کو بیان نہ کیا ہو جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور اس کو خدا نے بیان نہ کیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کہے کہ کاش یہ چیز خدا نے قرآن میں نازل کی ہوتی خب اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز بیان ہے خب ہر چیز بیان شدہ ہے لیکن ہم اس کو نہیں پہچان سکتے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے قطعا نہیں سمجھ سکتے لہٰذا یہ وہ سارے متشابہات ہیں جو جس کو ہم نہیں جانتے بیارون انوار جن نمبر 89 کی حدیث نمبر 9 کی یہ تلاوت کی اور 19, 20, 21 20, 21 19, 20, 21 جیسے بسہر درجات میں امام جعفر سادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام جعفر سادق علیہ السلام بسہر درجات کی روایتیں کے فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں جانتا ہوں ہر وہ چیز جو زمین میں اس کو جانتا ہوں ہر وہ چیز جو جنت میں اس کو جانتا ہوں ہر وہ چیز جو جہنم میں اس کو جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے اس کو جانتا ہوں اور جو ہونے والے اس کو جانتا ہوں اور امام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو میں جانتا ہوں یہ کتاب خدا سے جانتا ہوں کیونکہ کتاب خدا میں ہے کہ فیہ فیہ یعنی قرآن میں تیبیان و کل شہین کہ اس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے اسی طرح بسائر الدرجات اور بحر الانوار کی بیسویں جلد سوری ایٹی نائنویں جلد کی بیسویں حدیث کہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام سے یہ بھی روایت ہے چھٹے امام سے یہ ہے کہ نحن واللہ نعلو ما فی السماواتی و ما فی الارض و ما فی الجنہ و ما فی النار کہ زمین و آسمان و جنت و جہنم میں سب کچھ اس کو ہم جانتے ہیں تو راوی پریشان ہو گیا کہ یعنی کیسے امام جانتے ہیں تو امام فرماتے ہیں یا حمد اِنَّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ کہ تین مطلب امام علیسان نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کتاب خدا میں موجود ہیں اور اس کے بعد امام نے اسی آیت کو پڑھا کہ نَزَلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِن وَهُدَا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِين خب توجہ کریں ایک نقطہ یہاں پر اس حدیث کی مناظرت سے ممکن ہے تو یہ آ کر یہاں پر یہ استفادہ کرنا چاہے اور بہید نہیں ہے یہ کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِن کہ جس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا وَهُدَا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِين کہ اس میں ہر چیز موجود ہے یعنی ہدایت سے مطالق ہدایت سے مطالق یہ ممکن ہے کوئی آ کر یہاں سے یہ استفادہ کریں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو وہ فیزکس اور کیمسٹری اور یہ سارے علوم بھی اس میں موجود ہیں ممکن ہے زمینی طور پر ہو لیکن یہاں پر تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِن یعنی ہدایت سے مطالق بیارت یہ اپنے مقام پر اسی طرح حدیث نمبر اکیز میں بھی امام نے یہ بیان کیا حدیث نمبر دس حدیث نمبر دس کو ملاحظہ فرمائے کہ بیرنی کی یہ روایت شاید صحیح بھی ہو کہ امام علیہ السلام فرماتے کہ اِنَّ الْقُرْآنَ زَاجِرُنْ وَعَامِرُنْ يَعْمُرُ بِالْجَنَّةِ وَيَزْ جَرُعْنِ النَّارِ وَفِیِ مُحْكَمْ وَمُتَشَابِهِ کہ قرآن میں روکا گیا ہے اور عمر کیا گیا ہے جنت کا عمر کیا ہے اور جہنم سے روکا ہے اور اس میں محکم بھی ہے اور متشابے بھی ہے محکم کیا ہے محکم کیا ہے محکم یہ ہے کہ فَيُؤْمَنُ بِهِ وَيُؤْمَلُ بِهِ وَيَدِينُ بِهِ تین چیزوں اس کے بارے بیان کیے گئے کہ اس پر ایمان لانا ہے دوئی چیزیں تجاقیقت اس پر ایمان لانا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دین کا حصہ بنانا ہے وَأَمَلْ مُتَشَابِهِ جو متشابے ہے جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے وہ متشابے کیا ہے فَيُؤْمَنُ بِهِ وَلَا يُؤْمَلُ بِهِ کہ اس پر ایمان تو لائے جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا خب یہاں پر ایک نقطہ اور اس حدیث میں اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہوا قول اللہ عز و جل کہ خدا و نمطالق کی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر ساتھ فَأَمَلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ ذَيَغُونَ فَيَتَّبِعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَعْبَا مِنُوا اِبْتَغَال فِتْنَ وَا اِبْتَغَا تَعْوِلَهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کہ یہ نقطہ قابل توجہ ہے نئیہ پر جو توجہ کریں آیہ پر جو بس یہی ایک نقطہ ہے جو بیان کیا کہ آیاتِ موقع و نقطہ شابے اس کے بعد حدیث نمبر چودہ فورٹین یہ بھی بایدنی کی روایت صحیح ہو کہ امام فرماتے ہیں کہ زاہرِ قرآن اور بطنِ قرآن زاہرِ قرآن اور بطنِ قرآن کی بارے میں میں نے سوال گیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کریں اس سے متعلق بات ہم نے گزشتہ گفتوں میں کی تھی کہ زاہرِ قرآن اور بطنِ قرآن امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت کی مطابق کہ زاہرُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمِ الْقُرْآن زاہرِ قرآن وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا یعنی جو شعالِ نوزول تھے جن کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جیسے مثلا روایت آیہِ نَبَا جو پچھلے دفعہ جس کی آیت پڑھی دی ہم نے اس کا شعالِ نوزول کون تھا اگر اشتہ بنا کروں تو خالد بن ولید یا ولید بن عدبہ ان دو میں تو کوئی ایک تھا خب یہ شعالِ نوزول تو یہ ظاہرِ قرآن ہو جائے گا بطنِ قرآن کون ہو جائے گا وَبَطْنُوا الَّذِينَ عَمِلُوا بِعَمَالِهِمْ بطنِ قرآن ہو جائیں گے جو ان کی طرح عمل کرنے والے ہو جائیں گے آئے نبا کیا آئے آئے نبا کیا کہتی تھی انجاکوں فاسقوں بن نبائین کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو اب شعالِ نوزول مثال کے طور پر ولید تھا یا خالد تھا اور یہ شعالِ نوزول تھا اس کا تو یہ ظاہرِ قرآن ہو جائے گا اب قیامت تک جو بھی اس کے نقشے قدم پر چلنے والا اگر فاسق ہوگا یہ بطنِ قرآن بن جائے گا حدیث نمبر 46 بھی اسی مضمون کو بیان کرتی ہے اب یہ حدیث نمبر 46 بھی اسی مضمون کو بیان کرتی ہے حدیث نمبر 37 ہوگی ہے جاویر اپنی یزید جوفی یہ روایت قابل توجہ و روایت ہے حدیث نمبر 37 حدیث نمبر 37 جاویر اپنی یزید جوفی پانچوے امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کسی چیز کی تفسیر کا سوال کیا جاویر کہتے ہیں کہ فاجہ بنی امام نے ایک جواب دیا پھر میں نے اسی چیز کے بارے میں تفسیر مانگی تو امام نے ایک دوسرا جواب دیا یہ توجہ کیجئے گا امام نے ایک دوسرا جواب دیا یعنی ایک ہی آیت سے امام نے دو مختلف جوابات دیئے تو فقلتو جعلتو فدق میں نے امام سے کہا کہ مجھے آپ پر قربان کیا جائے کہ آج آپ نے جو کوئیت آیت سے گزشتہ روز یا جو پہلے ایک روز میں نے سوال کی تو اس کے مختلف آپ نے جواب دیا تو امام علیہ السلام فرماتا ہے کہ یا جابر ان لیل قرآن بطنن ولیل بطن بطنن کہ قرآن کے لئے بطن ہیں اور بطن کے لئے بطن ہیں ولہو ظہرن ولی ظہر ظہرن اور قرآن کے لئے ظاہر ہیں اور ظاہر کے لئے بھی ظاہر ہیں پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ نکتہ قابلیت ہے وہ جو نکتہ ہے کہ یا جابر لئیسہ شیئن عبد من اقول رجال من تفسیر القرآن کہ انسان کی لئیسہ شیئن عبد من اقول رجال من تفسیر القرآن کہ تفسیر القرآن میں دنیا کی کوئی چیز بھی انسان کی عقل سے دوردر نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی عقل سے ایک انسان کی عقل سے یہ چیز دور ہے فلاں چیز اس سے دور ہے فلاں چیز اس سے دور ہے سب سے زیادہ جو دور ہے وہ تفسیر القرآن ہے انسان کی عقل سے کیوں؟ اس لئے امام فرما تھا کہ اِنَّ الْآَيَا يَكُنُ اَوَّلُوا هَفِ شَيْئِنْ وَآخِرُوا هَفِ شَيْئِنْ کہ ممکن ہے آیت کی ابتداء کسی چیز کے بارے میں ہو اور آخر آیت کسی اور چیز کے بارے میں ہو جبکہ وہ ظاہر میں جو کلام ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو تو آپ نے ملائزہ فرمایا کہ اس طریقے سے جو وہ تفسیر القرآن انسان کی عقل سے کتنی دور ہے یہ حدیث نمبر تھرڈی نائن حدیث نمبر تھرڈی نائن یہ توجہ کریں امام فرماتے ہیں یہ حدیث کابلے توجہ ہے ایک نکتے کے اعتبار سے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو گزش تندر مرتبہ میں نے آپ کی خلال میں ارز کیا تھا کیا کہ اختلاف ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَاسِخُنَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُنَا عَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ جو راسِخُن ہیں یہ اکثر شیعہ مفسرین یہ بیان کرتے کہ راسِخُن اللہ کے اوپر عطف ہے یعنی یوں ہے عبارت مَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُنَ فِي الْعِلْمِ اور یہ قولنا جو کہ وہ راسِخُن کی صفت ہو جائے گی لیکن بعض مفسرین جیسے صاحبِ علمیزان وہ کہتے کہ نہیں وَرَاسِخُنَ اللَّهِ کے اوپر عطف نہیں ہے بلکہ وَرَاسِخُنَ فِي الْعِلْمِ یہ الگ ہے یہ روایت بیان کرتی ہے توجہ کیجئے گا پاچھو امام سے یہ روایت بیان کرتی ہے کہ راسِخُن کو امامِ باقر علیہ السلام نے اللہ کے اوپر عطف کیا ہے توجہ کیا آپ نے دیکھیں امام یوں فرماتے ہیں قُلْ تُولِ عبی جعفر علیہ السلام بلکہ خود راوی جو راسِخُن کو اللہ کے اوپر عطف کر رہا ہے بُرَیْدِبْنِ مَاوِیہ کہ وہ یہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَا اللَّهُ وَرَاسِخُنَ اور یہ بُرَیْدِبْنِ مَاوِیہ کو نے یہ کوئی معمول انسان نہیں ہے یہ زرارہ اور محمد ابن مسلم کے برابر کا راوی ہے یہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَا اللَّهُ وَرَاسِخُنَ قَالَ يَعْلَمُ تَعْوِي لَا اللَّهُ وَرَاسِخُنَ یعنی امام علیہ السلام نے یہاں پر یہ آیت کو راہ سے خون کو اللہ کے اوپر عطف کیا ہے یہ توجہ کریں یہاں پر ایک نقطاب کی خدمت میں ارز کر دوں کہ صاحبِ تفسیرِ میزان اس کے منکر نہیں ہے کہ راہ سے خونہ فیر علم تعویلِ قرآن کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے اوپر فلسٹاپ ہو گیا اور راہ سے خونہ ایک الگ مسئلہ ہے جبکہ امام علیہ السلام یہاں پر راہ سے خون کو اللہ کے اوپر عطف کر رہے ہیں پس امام یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ راہ سے خونہ اسی اللہ کے اوپری عطفے اور لا یعما یعلم تعویلہو اللہ ورازخون یہ ایک ایجی جملے میں ہیں خوب توجہ کرنے امام کیا فرماتے ہیں تعویل القرآن کلہو کلہی اللہ ورازخون فی العلم پھر جرازخون فی العلم میں کون کون ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائمہ اتھار رحمہ السلام ہیں فرماتے ہیں کہ فرسول اللہ افضل راسخین رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل راسخین ہیں وقت علمہو اللہ جميع ما انزل علیہ من تنزیل و تعویل اور خدا وآلہ مطال نے ہر وہ چیز جو ان کے پر نازل کی تنزیل و تعویل میں سے سب چیزوں کا علم دیا وما کانا اللہ منزلن علیہ شئین لا یعلم و تعویلہو اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اوپر خدا وآلہ مطال نے نازل کی ہو اور رسولِ خدا اس کی تعویل کن نہ جانتے ہو وَأَوْسِعَوْهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ اور اس کے بعد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو راسخین ہیں وہ سارے کی سارے اوسیعہ ہیں آئمہ ہیں مِنْ بَعْدِهِ ان کے بعد جو سارا کا سارا جگہ وہ وہی کچھ جانتے ہیں جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَهُ فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مَانَ قُلُوا اِذَا لَمْ نَعْلَمْ تَعْلِهُ بس وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو خوب دور جو کریں اس میں خلاص ہے یہ که اس کے بعد جو صفت ہے جو ان کی راسخون کی بیان کی گئی وہ کہا یَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا کہ ہم ہر ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ سب کچھ جو خدا بند مطال کی جانب سے ہے وَالْقُرَانَ لَهُ خَاسٌ وَآمٌ وَنَاسِقٌ وَمَنْسُوبْ وَمُحْكَمْ وَمُتَشَابِهُ فَرَاسِخُونَ فِالْعِلْمِ یَعْلَمُونَ هُو کہ قرآن میں عام بھی ہے خاص بھی ہے ناسق بھی ہے منسوق بھی ہے محکم بھی ہے متشابی بھی ہے اور راسخون جو وہ سب کچھ جانتے ہیں اسی طرح حدیث نمبر فورٹی اور فورٹی ون میں بھی امام علیہ السلام نے راسخون کو اہلِ بیتِ اتھارم اسلام سے بیان کیا کہ جو تعویلِ قرآن کو جانتے ہیں حدیث نمبر فورٹی فائف حدیث نمبر فورٹی فائف بھی تقریباً جو وہ گزشتہ ایک روایت گزر گئے اس سے جو کہ وہ اس سے ملا رہے ہیں اس نے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں حدیث نمبر فورٹی سیون پاتھوئی امام سے ہے مَا فِالْقُرْآنِ آیَتُنُ إِلَّا وَلَهَا زَحْرٌ وَبَاطِنُنُ وَبَطْنُنُ کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس میں ظاہر ظاہر وَبَاطِنُنَا وَمَا فِيهِ حَرْفٌ إِلَّا وَلَهُ حَدٌ وَلِكُلِّ حَدٍ مَطْلَعٍ خوب یہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قَالَ ظَحْرُ وَبَطْنُو تَعْوِلُوهُ مِنُمَا مَزَا وَمِنُمَا لَمْ يَكُنْ بَعْدِ بَعْدُو جَجْرِ کَمَتَجْرِ شَمْسَ وَالْقَمَرِ تعویل میں سے باز وہ ہے جو گزر چکا ہے باز وہ ہے جو گزرے گا تعویل کی میں نے دیکھیں توجہ کرنے میں نے یہ بھی اس کی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر جو وہ پانچوے امام سے یہ روایت ہے خب آئے جو بلائیت اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تنزیل کے اعتبار سے کون ہے اس کا مزداد امیر المومنین ہے امام حسن امام حسین چوتھے امام یہ تعویل ہو جائیں گے یہ تعویل دیں گے تعویل کا مطلب کیا تھا جن پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو تنزیل اور جو اس کے ماند عمل کرنے والے ہو جائیں گے وہ تعویل کی مثال ہو جائیں گے تو وہ جو کچھ گزر چکے ہیں وہ کون کون ہو جائیں گے امام حسن امام حسین اور چوتھے امام چونکہ پانچوے امام سے روایت ہے وَمِنُ مَعْلَمْ يَكُنْ بَعْدُ اور ان میں سے باز وہ جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ کون ہو جائیں گے چھٹے امام ساتھوے امام آٹھوے امام اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی طرح جاری ہوتی ہے جس طرح کی سے چاند و سورت جو وہ جاری ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب چاند و سورت جاری ہوتے ہیں یعنی جس طرح کی سے ہر روز چاند آتا ہے اور چاند کی روشنی جنجن لوگوں پر آتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن چاند آتا ہے اسی طرح سورت آتا ہے دوسرے دن سورت آتا ہے تو قرآن کے آیات بھی اسی طرح سے الہی وعمل قیامہ جو کوئی چلتی لیتی ہیں نقطہ توجہ کریں قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهُ وَرَاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ امام پنجم کیا فرماتے ہیں امام پنجم فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے سوئے خدا اور راسِخُنَا فِي الْعِلْمِ خود امام پنجم یہاں پہ راسِخُن کو اللہ کے اوپر عطف کر رہے ہیں حدیث نمبر ففٹی ٹو میں حدیث نمبر ففٹی فور میں کسیس کا مفہوم پہلے بیان کیا تھا چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلْ عَلَىٰ تَعْوِيلِ القرآنَ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَىٰ تَنزِيلِهِ کہ تم میں سے بعض وہ ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کریں گے یہ جنگ سفین و جنگ جمل کی تفصیل بیان کی تھی یہ تعویل قرآن ہے اور میں نے جو وہ تنزیل قرآن پر نازل جنگ کی ہے وہ کون ہے جن میں تم میں سے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا وہو عریب نبی طالب علیہ السلام خوب توجہ کریں حدیث نمبر سکسٹی ٹو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اِنَّ لِلْقُرَانِ تَعْوِيلًا کہ قرآن کی کچھ تعویل ہے فَمِنُمَا كَجْجَاءَ وَمِنُمَعْلَمْ يَجِي مَعْلَمْ يَجِي کہ تعویل قرآن میں سے بعض گزر چکی ہیں اور بعض نہیں گزری ہیں اور جب تعویل کا وقت آتا ہے امام کے زمانے میں تو امام کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کے حق میں تعویل ہے امام پہچانتے ہیں اس کو حدیث نمبر 71 حدیث نمبر 71 کیا ہے حدیث نمبر 71 یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں دو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا ہے اس کی اصل جو وہ کتاب اللہ میں ہے قرآن میں ہے اس کی اصل اور اس کی بنیاد قرآن میں ہے کہ جس کو انسان کی عقل جس کی جس تک نہیں پہنچ سکتی ہے حدیث نمبر 76 چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایہ دے کہ انی لعالم خبر السما و خبر الارض اس کے لئے میں نے اس روایت کو دوبارہ پڑھا کہ حدیث نمبر 76 میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں کی خبر کو زمین کی خبروں کو جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونے والے ان سب کو جانتا ہوں اور یہ کوئی ایسا ہے جیسے میرے کف میرے ہاتھ کی میرے ہاتھ ہے جس طرح جس طرح میرے ہاتھ ہے اس طرح میں جانتا ہوں یعنی میرے لئے اس طرح روزے روشن کی طرح واضح ہے اور یہ قرآن کی آیت پھر امام تلاوت فرمنا ہے کہ فی ایتی بیانو کل شاہین خب یہ تقریباً کچھ روایت جو اس زیل میں یہاں پر آئی دی تقریباً اسے باب میں جتنی روایت آئی دی ان سب کچھ ہے وہ جو ہمارے موضوع سے ریلیڈڈ تھی وہ آپ کی خطر میں ارز کی شروع کرتے ہیں سورہ الحمد کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور سورہ الحمد سورہ رومِ علیہم اب یہاں پر چند روایات جو اس کی فضیلت میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں کہ جو اس سورے سے متعلق جو روایات آئی ہیں مجمل بیان سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے سورہ حمد کو آیت القرسی کو آیت شہادت کو اور قُلِ اللَّهُمَ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكُ مَنْتَشَا وَتُعِزُو مَنْتَشَا وَتُوْزِلُ مَنْتَشَا بِعْدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِنْ قَدِير اور یہ آیت جو تحقیبات نماز میں بیان کی جاتی ہے کیا کیا ہے الحمد آیت القرسی آیت شہادت اور آیت ملک قُلِ اللَّهُمَ مَعْلِكَ الْمُلْكَ آیت خُتابان نے مطال فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عزتی و جلالی جو شخص بھی میری عزت و میری جلال کی قسم جو شخص بھی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے میں اس کے مکان کو جنت قرار دوں گا اور میں اس کو ہر دن میں ستر مرتبہ سیبنڈی ٹائمز اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا اور اس کی ستر حاجتوں کو پورا کروں گا جس میں کم کم ترین حاجت یہ ہے کہ اس کی مخفرت ہوگی اور اس کو میں ہر اس کی دشمن سے اس کو محفوظ رکھوں گا یہ تاقیبات ہے نماز میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے انشاءاللہ کہ مجھے موقع ملا تو یہ جو گروپ میں انشاءاللہ میں اس کی بیان کر دوں گا کہ کیا کیا ہے سورہ الحمد آیت القرصی آئے شہید اللہ اور آئے قول اللہم مالک الملک یہ چار چیزیں جو پڑے گا اس کے لئے ہر نماز کے بعد یہ اس کے لئے سوا بیان کیا گیا خب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کتاب خسال سے بیان کی گئی ہے کہ چار مرتبہ شیطان چلایا ہے چار مرتبہ سورہ حمد کی ذرا اہمیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ چار مرتبہ شیطان نچیخ ماری ہے سب سے پہلا وہ دن کہ جس دن شیطان آسمانوں سے ساتھوے آسمان سے دھتکارہ گیا اور اس پہ لانت ہوئی اور اس کو نکالا گیا دوسرا وہ دن دوسرا وہ مورد دوسری وہ موقع کہ جہاں پر شیطان چلایا جب اس کو زمین پر پھیکا گیا تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط کا دن کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط کا دن ہے ستائیس رجب جب یہ رسول خدا پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی کہ قطبہ قاسیہ میں امیر المومین نے نحجر بلاغہ میں یہ بیان کیا ہے کہ ماہا زہر رنہ کہ جب شیطان چیخ ماری تو امیر المومین نے بھی اس چیخ کو ماہا پر ملاحظہ فرمایا تھا سنا تھا تو یہ تیسا مورد ہے اور چوتھا مورد کیا ہیں جب سورہ الحمد نازل ہوئی تو اس وقت شیطان چل آیا تھا یعنی دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب رسول مبعوث ہو رہے ہیں رسول مبعوث ہو رہے ہیں تو اس وقت شیطان چل آ رہا ہے اور جب قرآن کی سورہ حمد نازل ہوئی اس وقت اس وقت جو ہے وہ شیطان چل آیا حدیث نمبر چار نورو سکرین کی جلد اول حدیث نمبر چار کہ روایت ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے کہ ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ وہ ساتھ چیزیں بتائیے کہ جو خداون مطال نے آپ کو عطا کی ہے تمام انبیاء کے درمیان اور کسی اور کو عطا نہیں کی اور آپ کی امت کو عطا کی ہے اور امت سابقہ میں سے کسی کو عطا نہیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاتحة الكتاب ہے یعنی سورہ حمد تو وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ وہ کتاب توریت سے جانتا تھا یہ کہ جو کسی بھی نبی کو سورہ حمد عطا نہیں کی نہیں اور پھر سوال کرتا ہے یہودی کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اس کا کیا سواب ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ فاتحہ کی کتاب پڑے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا خداوند مطال ہر آیت کے برابر جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کا سواب عطا کرے گا خداوند مطال ایک اور روایت ہے جابر سے کہ شاید جابر بن عبدالانساری جی جابر بن عبدالانساری ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفتہ بجو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا یہ کہتا ہے کہ آتیتو امت کنز من کنوز عرشی کہ میں نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اے رسول اے حبیب تمہاری امت کو عطا کیا وہ کیا ہے فاتحہ تل کتاب وہ فاتحہ تل کتاب ہے خب اس کے بعد یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث مرفوعہ ہے یعنی امام کا نام نہیں آیا اس میں یہ روایت ہے کہ کہ اگر کہیں درد ہو رہا ہو اگر کہیں درد ہو رہا ہو تو ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز سورہ ہم کی تلاوت کی جائے تو وہ درد جو وہ ختم ہو جاتا ہے نور سخلین کی یہ حدیث نمبر سات چھٹے پانچ میں امام سے روایت ہے کہ اگر سورہ ہمد اگر کسی کو اگر آرام اور کسی چیز سے چھٹکارہ نہ کروا سکے کسی بلا کسی مصیبت سے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی جو وہ اس کا چھٹکارہ اسے نہیں مل سکتا ہے اس کے بعد کی حدیث حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے یہ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر سورہ ہمد کو اگر میت کی اوپر اگر پڑھا جائے ستر مرتبہ اگر اس کی روح اگر پلٹ کر آ جائے تو تاجب نہ کرنا یعنی پوسیبل ہے کہ اس کی روح جو کہ وہ واپس پلٹ کر آ سکتی ہے ایون اخبار رضا کی روایت ہے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام سے کہ توجہ کریں یہ حدیث قابل توجہ روایت ہے اور بالخصوص نماز کے لیے نماز کے لیے انسان نماز میں خضو خشو کے لیے اس کو اگر روایت کو انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو اس کے خضو خشو کا لیول جو وہ بڑھ جاتا ہے یہ خدا ہونے مطالعہ کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے دل میان میں تقسیم کیا ہے نصف سورہ میرا ہے اور نصف سورہ میرے بندے کا ہے میرے عبد کا ہے اور جو بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کروں گا ازاقال العبد جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا بند مطالعہ کہتا ہے کہ بدا عبدی بی اسمی وحق علیہ ان اتم ان اتم لہو امورہو ابارک لہو فی احوالی اب یہ کہ انسان ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کیونکہ خدا کیا کہتا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا اب مجھ پر کمپلسری ہے مجھ پر واجب ہے مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کی کاموں کو مکمل کروں اس کے تمام چیزوں میں اس کے تمام حالات میں برکت عطا کروں یہ خدا خود اپنے پر واجب قرار دیتا ہے وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب اور جب بندے خدا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے حمد حمدانی عبدی میرے بندے نے حمد کی میری وَإِلِمَا أَن جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے حمد کی وَإِلِمَا أَنَّ النِّعْمَا اللَّتِ لَهُ مِنْ عِلِّي اور میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے لئے ہیں وہ میری جانب سے ہیں وَإِلْبَلَا يَعَلَّتِ دَفَعَدْ أَنُو فَبِتَوْلِي اور جو بلائم اس سے ٹلتی ہے اس سے دور ہوتی ہے یہ میرے سبب سے ہے یہ وہ جانتا ہے لہٰذا اب میں کیا کروں گا اشہدکم ایف ملائکہ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں ایف میرے فرشتو گواہ رہنا کہ اس نے جب یہ جان کر کہ نعمت میری جانب سے اور بلا میں اس کی دور کرتا ہوں جس پر اس نے حمد کی ہے لہٰذا ایف ایف ملائکہ گواہ رہنا کہ میں اس کی نعمت خدا کے اوپر اس کی نعمت آخرہ کا اضافہ کروں گا اور دنیا کی بلاوں کی طرح آخرت کی بلا بھی جو کہ اس سے میں ٹالوں گا اور دور کروں گا وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو خدا وَنِ مُطَالَقَ کہتا ہے کہ شہد علی عبدی کہ میرے بندے نے میرے لئے گواہی دی کہ کیا گواہی دی کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں لہٰذا اے فرشتو اب گواہ رہنا اُشْحِدُكُمْ میں تم کو گواہ بناتا ہوں لَأُوْفَرَنَّ مِنْ رَحْمَتِي حَذْبَهُ اب میں اپنی رحمت کا حصہ اور بڑھا دوں گا اور اپنی رحمت کو اپنے بندے کے اوپر نازل کروں گا اور اپنی عطا سے اس کو جو کہ وہ سے نوازوں گا مزید اپنی عطاوں سے نوازوں گا اور جب میرا بندہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قَافَ إِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ اور جب وہ مالکِ يَوْمِ الدِّينَ کہتا ہے تو خدا کہتا ہے اُشْحِدُكُمْ اے فرشتو گواہ رہنا كَمَعْتَرَفَ أَنِي أَنِ الْمَلِكُ يَوْمَ الدِّينَ اے فرشتو گواہ رہنا کہ جس طرح سے اس نے اعتراف کیا کہ میں يوم الدِّين کا مالک ہوں لَأَسْحَلَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ حِسَابَهُ تو اب میں قیامت کی دن اس کی حساب کو آسان کروں گا وَلَا تَجَوَزْنَا أَن سَيِّعَاتِهِ اور ضرور بضرور اس کی جو کہ قیامت کی دن اس کی برائے سے جو کہ وہ مٹا دوں گا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ اور جب میرا بندہ کہتا اِيَّاكَنْ عَبُدُو قَالَ اللَّهَ عزَوَجَلْ صَدِقَ صَدَقَ عَبْدِ جب میرا بندہ کہتا کہ اِيَّاكَنْ عَبُدُو صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو خدا کی طرف سے وہی آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اِيَّا يَعْبُدُو یہ صرف میری ہی عبادت کرتا ہے اُشْهِدُكُمْ لَأُسِبَنَّهُ عَلَى عَبَادتِهِ صَوَابًا يَقْبِتُهُ قُلَّ مَنْ خَالَفُهُ فِي عَبَادتِهِ لِ کہ میرے فرشتوں گوا رہنا کہ میں اس کے لئے صواب قرار دوں گا جو اس نے میری عبادت کے لئے کیا ہے اس کے اوپر میں صواب دوں گا ایسا صواب دوں گا کہ جو بھی میری عبادت سے مو موڑے گا مخالفت کرے گا وہ قیامت کی دن اس کے صواب کو دے کر رشک کرے گا تاجب کرے گا وَإِذَا قَالَا اور جب میرا بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تو خدا کہتا ہے قَالَ اللَّهَ تَعَلَى بِهِ اسْتَعَانَا وَإِلَى الْتَجِعُو کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے صرف تُجیجے میں مدد مانگتا ہوں تو خدا کہتا ہے کہ بِي اسْتَعَانَا کہ اس نے مجھ سے ہی مدد مانگی ہے وَإِلَيَّا الْتَجَعَا اور مجھ سے جو کہو اس نے پناہ مانگی ہے تو نتیہ کیا ہوگا اُشْحَدُكُمْ لَا عَيَّنَّنَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَا غِيْسَنَّهُ فِي شَدَائِدِهِ وَلَا خِذَنَّ بِيْدِهِ يَوْمَ نَوَائِبِهِ تو خدا کہتا ہے فریشوز مخاطب ہو کر کہ گواہ رہنا کہ میں اس کے تمام کاموں میں جو ظاہر میں ہمارے لئے بڑے سہل اور آسان ہوتے ہیں وہ ہم یعنی پانچ مرتبہ سوری دن میں دس مرتبہ جو وہ ہم پانچ وقت کی نمازوں میں سوئے رہے ہم کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا اپنے بندے سے یہ کہتا ہے اور کتنی ہی ایسے امور ہیں جو ہمارے مشکل امور خدا ود مطال دور کر دیتا ہے اور انسان اگر عبادت کی وقت ہمارے مشکل امور خدا ہمارے مشکل امور خدا عبادت کی وقت اگر اس کو اپنے ذہن میں رکھے اگر انسان عبادت کی وقت اس کو ذہن میں رکھے تو اس کی توجہ کا لیول خضو خشو کا لیول انسان خود سمجھتا ہے کہ کتنا زیادہ اس کی خضو خشو کا لیول بڑھ جائے گا جب بندہ کہتا ہے کہ تو خدا کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی میری پناہ لیے اب گوان ہے نا اے فریسو میں اس کی تمام امور میں اس کا مددگار ہوں گا اور مشکلات میں اس کی دادرسی کروں گا اس کی مشکلات کو دور کروں گا اور قیامت کے دن مشکلات کے دن میں اس کے ہاتھ کو تھاموں گا اس کا ہاتھ پکڑوں گا وَإِذَا قَالَ اِحْدِ نَصْرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ الْآخِرِ سُورَةِ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اِحْدِ نَصْرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سَرَاتَ الْوَزِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِم آخِرِ سُورَةِ تَك تو خدا بندہ مطالقہ کہتا ہے حَازَ الْعَبْدِ وَالْعَبْدِ مَا سَعَال کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں گا جو اس نے سوال کیا ہے فقط استجبت الْعَبْدِ بس میں اپنے عبد کی اجابت کروں گا اس کی حاجت کو پولا کروں گا وَعَاتَيْتُهُ مَا عَمْمَل اور جو بھی اس نے خواہشات کی اس کو میں عطا کروں گا وَآمَنْتَهُ مِمَّا وَجَلَ مِنْهُ اور جس سے وہ خائفے ڈرتا ہے اہدِ نصرات المستقیم کا سوال کیا ہے اہدِ نصرات المستقیم کا سوال کیا ہے وہ میں اس کو عطا کروں گا اور جس چیز کے بارے میں وہ خائف ہے یعنی غیر المغذوبِ عَلِهِم وَلَظَالِين یہ جو جن پر خدا کا غضب ہے جن جو گمرا لوگ ہے ان سے اپنے خوف کا اظہار کیا ان سے میں نجات دوں گا خب حدیث نمبر نور و سخلن کی حدیث نمبر دس اور گیارہ خب توجہ کریں یہ حدیث دو حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کو سب المسانی بھی کہا جاتا ہے سب المسانی سب المسانی کیوں کہا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے اچھا یہ بات واضح ہے کہ سورہ حمد میں جو بسم اللہ ہے یہ فریقین شیعہ سنی روایات موجود ہے کہ اس کی جو بسم اللہ ہے وہ جزے سورہ ہے جزے سورہ ہے سورہ حمد کی کل سات آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت الحمدللہ رب العالمین دو الرحمن الرحیم تین مالک یوم الدین چار یاکن عبود و یاکن استعین اہدن سرات المستقیم چھے سرات اللہ ذینا نعمت عالیہ مغیر مغزوم عالیہم ورظالی یہ کل سات آیتیں ہیں عربی میں سات کو سبعہ کہتے ہیں خوب اب توجہ کریں اس کو کیوں سبعہ مستانی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں خوب روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ وہ اپنے عبا و اجداد سے امیر المومین سلام اللہ علیہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں امیر المومین کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ رسول کیا فرماتے ہیں یقول ان اللہ تبارک و تعالی قال لی کہ خدا وآلہ وسلم نے مجھے کہا مجھے کہا یعنی کس کو کہا خدا نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا کہا یا محمد ولقد آتیناکہ سبعہ من المثانی والقرآن من العظیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تم کو دو چیزیں اتا کی ایک سبع المثانی ایک قرآن العظیم یعنی قرآن کے مقابلے میں سور فاتحہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جو کیا قرآن کے مقابلے میں سور فاتحہ کو دو چیزیں ہم نے اتا کی ایک سور فاتحہ سبع المثانی اور ایک قرآن بس خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَفْرَدَ الْإِمْتِنَانَ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کہ خداوند مطال نے اپنے اپنے منت اور احسان جو خدا نے مجھ پر احسان کیا اس کو ایک الگ سے بیان کیا ہے سور فاتحہ کو یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے یعنی کل قرآن ایک طرف اور سور فاتحہ ایک طرف وَجَعَلَا بِعِزَائِ الْقُرَانِ الْعَظِيمِ اور اس کو قرآن کے مدد مقابل ہے قرآن کے ساتھ کرا دیا خود قرآن میں داخل نہیں کیا اگرچہ قرآن کی قرآن کا حصہ ہے لیکن اس کو ایک الگ سے شرف عطا کیا پھر اس کے بعد جو وہ خطبی مرتبہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فَاتِحَةِ الْقِتَابِ اس روایت کی مطابق اشرفو ما فِرْقُنُوزِ الْعَرْشِ خب ایک روایت جو ہم نے شاید سب سے پہلی جو روایت پڑھی تھی سور حمد کی فضیلت میں کیا تھی کہ سور فاتحہ سور فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سور فاتحہ عرش کے خزانوں میں سب سے عالی ترین جو خزانے وہ سور فاتحہ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ خَسَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَدْ رَفُو بِهَا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کریں تمام انبیاء میں خدا وند مطالعے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سور فاتحہ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے اور نبی اکرم کو سور فاتحہ کے ذریعے سے مشرف کیا ہے اور انبیاء میں کوئی بھی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے انبیاء میں کوئی بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہے صرف حضرت سلیمان وہ بھی صرف وصرف سور فاتحہ کی بسم اللہ عطا کی گئی ہے یعنی اس سے پتہ چلے کہ بسم اللہ بھی مقصوص ہے صرف وصرف ختمی مرتبہ تو حضرت سلیمان کی ساتھ خوب اور پھر وہ بیان کیا کہ سور نمل میں ظاہر سور نمل میں وہاں پر حضرت سلیمان نے جو حضرت سلیمان نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا تھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں توجہ کیجئے گا اس سے پہلے والی جو حدیث پڑھی ممکن ہے وہ بھی کوئی بات میں سوال کر اس کا میں یہی پر جواب دے دوں کہ ممکن ہے کوئی آکر کہ کہ اس کو سور فاتحہ کو تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں غیرے شیعہ بھی پڑھتے ہیں تو کیا یہ ساری باتیں وہ تو سیرات مستقیم پر نہیں ہیں تو جبکہ خدا کہتا ہے کہ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تم اس کو وطا کروں گا تو یہ جو حدیث ہے اب جو حدیث پڑھنا ہے یہ اس کو گویا بیان کرنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے کہ جو محمد و آل محمد کی ولایت کو قبول کرنے والے ہوں دیکھیں کہ جو شکر اس کی قرارت کرتا ہے سورہ ہم کی مؤتقدا اعتقاد کی ساتھ محمد و آل محمد کی ولایت کی ساتھ اور ان کی امر کی اطاعت کرنے والا ہو اور محمد و آل محمد کی ظاہر اور باطن کی ایمان لانے والا ہو تو خداوند مطال ان کو ہر حرف ایک ایک کتنے حرفیں آیت تو ساتھ ہیں اب اس کے اندر کتنے الفیبیٹ ہیں خدا ہر الفیبیٹ کے بدلے میں اس کو حسنہ آتا کرے گا نیکی آتا کرے گا کہ وہ نیکی کہ کلو واحدت من افضل لہو من الدنیا و ما فیہا من اصناف اموالہ و خیراتہ کہ خدا ہر حرف ہر الفیبیٹ کے لیے نیکی آتا کرے گا کہ جو نیکی دنیا اور دنیا میں جو مال و دولت و خیرات و نیکی اچھائیاں ہیں ان سب سے افضل حسن آتا کرے گا ہر عدد کے بدلے میں و من استمع الہ قاریہ اور جو شک سنتا ہے توجہ کریں جو شک سورہ ہم کو سنتا ہے خداوند مطال جو پڑھنے والے کو سوا بتا کرے گا سننے والے کو بھی وہی سوا بتا کرے گا و صل اللہ علیہ محمد و علیہ تاہرین اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ اور روایت ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بیان کریں گے کہ اس کو سبع مسانی سورہ حمد کو سبع مسانی کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی دفعہ بیان کریں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین